سادگی اور کم خرچے کا انوکرنیاں آدرش وہ راجوں کے دورے پر تھے بیہار راجی کے شہر رانچی پہنچنے تک جوتا دانت دکھانے لگا کافی گھس جانے کے کارن کئی کیلے نکل آئی تھی اس لئے رانچی میں دوسرا جوتا جوڑا بدلنے کی ویوستہ کی گئی یہ تو وہ فضل خرچی لوگ ہوتے ہیں جو آئے اور اوقات کی پرواہ کیے بینا آمدنی سے بھی ادھیک خرچ ویلاستہ پورن سامگریوں میں کرتے ہیں اس طرح وہ ویوستہ سمبندی کٹھنائیوں اور کرچ کی بھار سے تو دپتے ہی ہیں شکشہ، پوشٹک آہار اور دوگک ایوام آرثک وکاس سے بھی ونچیت رہ جاتے ہیں مِت ویہی لوگ تھوڑی سی آمدنی سے ہی جیسی شان کی زندگی بتا لیتے ہیں فضل خرچی لمبی آمدنی والوں کو وہ سو بھاگی کہا نصیب ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ بات بھی نہیں تھی آئے اور اوقات دونوں ہی بڑے آدمیوں جیسے تھے پر وہ کہا کرتے تھے کہ دکھاوٹ اور فضل خرچی اچھے منشوں کا لکشن نہیں وہ چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو فضل خرچ کرنے والا سماج کا اپرادی ہے کیونکہ وہ بڑھے ہوئے خرچ کی پورتی کے لیے انیتک طریقے اپناتا ہے اور اگر نہیں اپنائیں تو پورتی کہاں سے کرے گا مدوے آدمی ویوستہ اور اُللاس کی بے فکری اور سوابھمان کی زندگی بیتاتا ہے کیا ہوا یدی صاف کپڑا چار دن پہن لیا جائے اس کے بجائے کی کیول شوق، فیشن اور دکھاوٹ کے لیے دن میں چار کپڑے بدلے جائیں روزانہ دھوبی کا دھولا کپڑا پہنا جائے ہر وستوں کا اپبھوک تب تک کرنا چاہیے جب تک اس کی اپیوگیتہ پوری طرح سے نشت نہ ہو جائے کپڑا سیکر دو ماہ اور کام دے جائے تو سلہ کپڑا پہننا اچھا ہے بجائے اس کے کہ نئے کپڑے کے لیے اور روپے بیکار خرج کیے جائیں اس آدرش کا انہوں نے اپنی جیون میں اکشہ رشہ پالن بھی کیا ان کا پرمان رانچی والے جوتے تھے بس یہاں تک کا ان کا جیون تھا اب ان جوتوں کو ہر حالت میں بدل ڈالنے کی آوشکتہ انہوں نے بھی انبھاو کی ان کے نیجی سچیو گئے اور اچھا سا ملائم 19 روپے کا جوتہ خرید لائے انہوں نے سوچا تھا یہ جوتے ان کے وقتیتو کے انروپ بھبیں گے پر یہاں تو الٹی پڑی انہوں نے کہا جب 11 روپے والے جوتے سے کام چل سکتا ہے تو پھر 19 روپے ویہ کرنے کی کیا وشکتہ ہے میرا پیر کڑا جوتہ پہننے کا ابھیست ہے آپ اسے لوٹا دیجئے نیجی سچیو اپنی موٹر کی اور بڑھے کہ یہ جوتہ بازار جا کر واپس لوٹ آئیں پر وہ ایسے نیتا نہیں تھے آج کل کی نیتاؤں کی طرح ایک کی جگہ چار خرچ کرنے پراجہ کا دھن ہولی کے طرح پھوکنے کی منمانی نہیں تھی ان میں ان میں پراجہ کے دھن کے رکشہ کی بھاونا تھی راجہ ہی صدا چرن اگر نہیں کرے گا تو پراجہ اس کا پریپالن کیسے کرے گی اس لیے جانبوچ کر انہوں نے اپنی جیون میں آڈمبر کو اس دھان نہیں دیا تھا اور ہر سمیں اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ میری پراجہ کا ایک پیسہ بھی ویرث برباد نہ ہو انہوں نے سچیو کو واپس بلا کر کہا دو میل جا کر اور دو میل واپس لوٹ کر جتنا پیٹرول خرچ کریں گے بجت اس سے آدھی ہوگی تو ایسی بجت سے فائدہ گیا سب لوگ ان کی ولکشن سادگی اور کم خرچی کے آگے نتمس تک ہو گئے آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون تھے سادگی اور کم خرشی کی پرتیمورتی ڈاکٹر راجندر پرساد بھارت ورش کے راشترپتی رہ کر بھی جنہوں نے دھن کے سدوپیوں کا انکرنی آدرش اپنے جیون میں پرستط کیا اُدھرت سنسمرن پندیت شریرام شرما آچاری پستک سنسمرن جو بھولائی نہ جا سکیں گے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتے رہیں